ان رابطہ کو پتا دو جہاں لیے ساری میری گرلان جنیے ہیں سمجھے بہنس کے حالی دین ہو جائے ہیں کہ عید کیوں دو ترہنی مسلمانہ چال پہی تین 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 عالم ہیں اور اللہ تعالیٰ دیں گے ان تین چیزیں جنیے ہیں ذات ہے صفت ہے ہر لحاظ نہ ہو کبریائی ہے رضم دے لائق ہے حمد دے لائق ہے کسے پاروں جائے کھامی ہے رابنی ان ساتھ امام شافیر امام مارک امام احمد نے اختیار کر لیا ساتھ کہا رہی تھے ساتھ تک کہ کئی بڑی خطبہ سن سکے نہیں تتازہ کرنا کئی نوے بندے ہوں کہ اللہ تعالیٰ جی صفات ان گنٹ ہے شانہ بے شمار ہے گنیاں نہیں جانتی مگر انہوں نے خلاصہ ساتھ ساتھ ہیں جنہ جو چار جنہیں بہت ہی پکی ہیں انہوں نے بغیر خدایی نہیں ہو سکی تینے جنہیں ودو دین نے دستیان ورنہ انہوں نے بغیر بھی کم چل سکتا مگر دین رہا بیانوں نے انہوں نے امام رہا لیا ساتھ صفات کہ پانچ ہو گئی ہیں پانچوی ناوی مقض ہے چار صفتہ بنیابی ایک ذات ایک ذات الائی ہے اور چار جو صفتہ جنہیں تھے خدایی ردہ رومدار ہے خدایی جنہیں چاری علوہیت چار صفات تو بغیر الار نہیں ہو سکتا دنیا جہان مشکل کشاہ ہونا حاجت رہا اور اس طرح جنہیں مشرق اور بہدین ہے اور چارہ کر دے بہدین ہے جنہیں چاہے ہیں نہیں ناونا چاہے کولویں بنا لیا جائیں دیرونا زب مندہ کہ مشکل کشاہت من رہا ہے یہ ہونگی ہے انہیں مشکل کشاہی ہو پہلی چیز حیات ہے جنہا خود مردہ ہے آپ نے حلد سکتا ہوں نے لوگوں نے مرد کی یہ لازمان مردہ پہنگا ہے اور جو پھر لوگوں نے اس پاروں پر جتے پھر موت تاری ہو کہ پہلا ہمیں حینی سی ہو پھر رسول اللہ فاتھ ہوگا پھر حیات نبی بن جانتا کہ مر نہ دیتا جائے فاتھ نہ ہوں دیتا جائے نہیں نہیں ہمیں پردہ یہ ہے حضور اس سے طرح بک وہ دل چاہتا ہوں تھا نا پہ حیات منہ گئے تھے پکانا گئے نہ اگر فوت ہی ہو گئے بہت چھتا ہے سادا کی کم کرتا اے سمدھو بیدینی دیا شاہ خان اے وینی جنم لگ دیا کوئی پچھے خناس ہوں تھا جہاں تیجے دینا اور جراسیم پھر اپنا کم کرتا حیات ہوا اس تو اللہ پاک نے جدو اپنی روحیت دا بیان کی تا کہ میں جہانہ دا مالک ہے میں تو اڑی مشکل کشائی کر دا تو قرآن مزید دیو ہے جن میں اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے پوچھا حضرت عبی بن کعب رضی نے ابو المنظر انہوں نے کنیت ہے کہ ابو المنظر تو یار قرآن نالبات شکف رکھنا ہے محبت ہے تہنوں میں انہوں دس بے قرآن دی آزمات کری سب تو وڈی جڑی تو سمجھی ہے حضرت عبی بن کعب رضی نے فرمایا کہ اللہ رسول اللہ علیہ السلام میری سمجھ دے مطابق آیت القرصی آیت القرصی جڑی اینا قرآن میں یہ آدمہ ہے آپ نے سینے تحت مار کیا کہلے یہانہ کل علم ابو المنظر ابو المنظر تینو علم مبارک ہوئے تو صحیح خلاصہ قرآن دا کر دیا اس طرح اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض نماز تو با جرائنوں پردہ روے سدہ جانا جانا جرائنوں پڑھے تھے سمجھے تھے دل جانوں پڑھے تھے کہ بس میں ہو جائے اللہ علیہ السلام ابتدا ہو دی کی اللہ لا الہ الا ہو اللہ مشکل کشاہ ہے اتو سوا کوئی مختار اکول نہیں دینا کوئی مشکل کشاہ ہے اللہ عربی ذات محمد اللہ حضہ ہے محبود ترجمہ کر لیا محبود نہ کی لبا وہی عربی ذات لفظ ہے کوئی غل حل ہوئی کوش نہیں ہے تو سی سدہ ترجمہ کرو اللہ کونہ مختار اکول لوگوں نے یہاں پوری یہاں کر سکے انہوں نے یہاں فریاد نہ سنے انہوں نے مشکلہ حل کرے شروع اس کیا اگلی ساری جڑی دلیل ہی ہے کیوں پھر کلائی ہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ ہی مشکل کشار حاج درواست و سوا کوئی نہیں کیوں الہی القیوم پہلی سے خوشی حیات بیان ہوئی کہ وہ ہمیشہ توان ایک وقت بھی نہیں آیا جدو نہ ہوئے لہ دو کہ جبریل اللہ علیہ السلام نے حضور اللہ علیہ السلام نے پوچھیا بہتو یار جدو پیدا ہونا کچھ بیٹھیا تھی آکے ہاں کچھ بی ستارہ بیٹھیا تھی کینگ پر ہی بیٹھیا ہے میرے جمن تو پہلا میں رسا گیا ستر ہزار بریوں چڑھ چکا ستر ہزار سال بعد ہوں گا فرمایا کچھ بی ستارہ میں ہی تھی جالی کہنا بنا بنا کے لو بہتو پرے لے تو وقت آجنا ہے میرے عزیزوں جو تسی مننا کہ اللہ رسول ہے نہیں اللہ علیہ نہیں آکھنا اللہ علیہ اگر کیا کہ فران وقت ہی نہیں سی ایمان ہی کی حقیقی ایمانوں میں زندہ صرف اللہ ہے نا عدم سابق کہ پہلا بھی ہی نہیں سی نا عدم لاحق کہ پھر بھی نہیں ہونا ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے القیوم اور باقی ہر چیز کو وہی سنبھالنے والا ہے باقی جنہیں ہوتے سارے تک رہے ہیں اپنے ایک لمحہ بھی انعضاب جوز باقی نہیں رہ سکتا ہے اگر اللہ دی مرزی نہ خود زندہ زندہ جاوید کہہ دینا چاہیتا ہے زندہ جاوید ہمیشہ ہمیشہ زندہ اور باقی سب اس کے سارے قیم ہیں اس کے ایزن کے بغیر کوئی قیم ہی یعنی حیات پہلی صفت کے لئے کی حیات چاہیتی ہے کہ خود تو زندہ ہوئے ایک مردہ لوگاں نہیں مرد کی کر سکتا اور حیات تو باز اگری بات ہے قدرت کئی زندہ ہے مر لولے لنگڑے آج بے باسے آپ ہی نہیں ہر سکتے انہوں نے کی صدا کی کرو طاقت چاہیتا ہے کہ پھر قدرت اور قدرت بھی اللہ کل شاہ اللہ کل شاہ جو چاہے کر سکے عزی قدر خواب کی حضرت صاحب کہا ہے میرے اختیار دوبار ببسی آگی نہیں ہے اوہ چاہیتا جدہ کسے بھی نہ کہہ کہ یہ میرے لئے ناممکن ہے ناممکنہ لفظ ہوتی لوگاں چناہوے سب کچھ کر سکے اس تو قادر مطلق ہونا اور پیسری بات کہ علم ہونا اگر زندہ بھی ہے طاقت بھی مگر انہوں سارے حرابی خبری نہیں جاندہ ہی نہیں بھی کون کی تھے دخیار انہوں کی کئی کڑیوں سے اے اوہ اقلی گلان جنن قرآن ثابت کر رہا بے اے نا ہونکے لگا کس طرح من سکتا اے سورہ بکرا دی بھی نہ آئیتا چلی پردہ حی بھی آیا کیا پھر علم دا بھی ذکر کیتا کہ یا علمہ ماں بینہ دی یا علمہ ماں یار مشرف کلا سارا جہان سمال سکتا انہیں وزیر رکھے یا گورے رکھے اے نا ہوا یا علمہ ماں بینہ رہا نعوذ باللہ من ذالک اس تشبیریں بڑا کرکے بے اللہ اے دان دا مارا بے ناروں نے حمیتی رکھے جب انہوں نے بنان چودے نار کوئی ہم سمدگار نہیں سی تنہا انہیں بنایا چلاؤنواری ٹھا گیا انہوں نے مارا پا گیا اللہ اے دان دا مارا پا گیا میں سادہ پنجابیٹا دے تکریئے بے ہر شخصے پر لے پا گیا اللہ اے دان دا مارا پا گیا اوہ کدن مرا حیاسی بنو نار امداد دیگی لوڑ پہی کیوں کفر بک دے دے اللہ اے دان خلق والا مرسول انہیں کر لے دنیا بنائی کر لے دائی حکم چاہر کسے دائی دخل نہیں کوئی اس منیجمنٹ دخل دیں حیات علم قدرت اور ارادہ ارادہ اپنی مرضی نہ کرنا کرے نہ کرے اگر بے بس یہ سورج روشنی دے رہا ہوتا اختیار کوئی آ رہے ہوتی مرضی تو بغیر آ رہی ایدان دا خدا علی ایسے توسی ہونے جدہوں چوندہ کردے جدہوں چوندہ نہیں کردے ایسے اپنی مرضی دنیا نہیں دے پہلے دن تو دیڑھیں یہ سوال ہے اللہ تعالیٰ جی تو قادر سی پہلے دن پہلے دن تو دنیا کیوں نہیں چلی ہے ارادہ ارادہ دے رہے کام میں کہ اپنی مرضی نہ کرنا جدہوں چاہے کرے جدہوں چاہے نہ کرے اے چار بنیادی صفات اللہ تعالیٰ دیولی یہ تھی لازمی ان ذات ارناو چار صفات اے پانج اللہ اکبر اے جلی دوسری رکھتے ہیں اوہ دے اندر پانج اللہ اکبر جب نماز حاضر ہے تو حل ہو گیا دجی تکبیر جب پانج بری کیوں ایک بری اللہ اکبر ذاتا اللہ اکبر علمن اللہ اکبر حیاتاں اللہ اکبر ارادہ داں اللہ اکبر قدر ذات اور چار بنیادی صفات اور پہلی تکبیر جو ست ہے ست جڑی گئے ہیں وہ چار صفتان ذات نکر دیو چار صفتان جو تین نار ہو رہا ہے سما بسر اور کلام ست صفات جڑی گئے ہیں اور یہاں نمونہ انسان جن در موجود ہے ہر بندہ اپنے اندرے ستے پانج زندہ بھی ہے علم بھی ہے تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ کماندی طاقت بھی ہے اپنی مرضی نہ بھی کرتا میں بور رہا ہوں چپ کرتا چپ بھی کر سکتا سننا بھی ہے دیکھنا بھی ہے بول دا بھی ہے اللہ تعالیٰ جی ست صفات دیو حیات علم قدرت ارادہ سما بسر اور کلام باقی ساری جنم لیں گی ہیں اس تو ایک بیت اللہ شریف دیکھے گئے ست پھیرے ہیں صفہ مرواز درمیان ست چکر ہے ست کنکڑی ہیں ست آنچے ہوئے اللہ تعالیٰ جی سفات جا میں آگے بھی کسی موقع نوٹ کرایا جی ان پھر کرا جا بندہ اپنے بارج ویخضہ بھی ستے منو حاصل ہے مگر میری نیاں نہیں میری نیاں ہوں جی پہلا ہی نہیں ہوں ایک وقت میتے کیوں گزر ہے جی میرا نام و نشانی کہ دوبارہ کیوں چھنزنیاں ذاتی شہدی کسی شہد اپنا کسی شہد آسری رنگ ختم نہیں ہو سکتا ذاتی نہیں ختم ہو سکتی شہد آرزی ختم ہو سکتی بیڑی آئی پھر چلی گی انسان سب کچھ صاف نظر آ رہا ہے بنا پہلا ہوں سی نہ پھر رہی گا بڑا پہتے سی بیخنے بیلم آیا کئی بابے ہوں ملتے ہیں اپنا نانی یاد آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اینا حافظہ جی کہنو چلا جاؤ اپنا ہندہ کوڑی رکھ رہی گا یہ سب آتا ہے اور آتا ہوں پر مذر آتا آتا ہوں کہ وہ ہی کر سکتا کہ پلے ہو کوئی ذخیرہ ہوئے پچھے کوئی سٹور ہوئے جتو کسی نے شامل وہ سٹور اللہ اللہ سے سب کوئی آدھا درجہ چاہے اللہ نے اتلا اور اس تو بڑی دریل خدا دی کوئی نہیں کوئی بندہ خدا لوگر منہ چوندہ پہلا آئے بیکھے تو وہ ہے گا کہ نہیں ہے گا اور تیرے اندرے چیزیں ہے گیاں لیا جہان دیل باتی ہیں چیر پار کر کے دنیا دی کسی ہے شاید حیات تیرے میراد دا خزر سما بطرہ سی انہوں خدا وقت تو وہ دا نام مادہ رکھ رہی سانوں کوئی اعتراض نہیں منہ پینا پینا پی زندہ اور خزر تفیلن والی شاید جنے میں نوں یہ آپی خالی ہے میں نوں کسو دیتے اے سو دا نادرہ مرضی کو رکھ دا پھرے ایک ایسی ذات تسلیم کرنی پہنی جنے دے اندرے چیزیں موجود سی اور باقی شاید دیندہ ورنہ جاہود علیہ السلام والی گلاؤنین کہ جو خود بینا ہوگا وہ مجھے سننے والا بناے گا خود مردہ ہوگا اور مجھے زندہ بنا دے گا کوئی کرنے ہی کہل کہ بے جان مادہ میں نوں زندہ بنا دے اینے جو کہا ہوندہ اپنا زندہ ہوندہ خود سننی رہا اور میں نوں سننی طاقت دے دے بلکل بےہودگی اور انتہاب درجے دی بےہودگی اور سوائے کافر بے دین دے کوئی نہیں کہا سزا